سبتیلیہ نہیں لئی سبتیلیہ کیوں نکالا مجھے تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے سبتان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا سندہ بات پاکستان پائندہ بات جی اسلام علیکم پروگرام میں آپ سب سے پہلے بات کریں گے حکومت کے ایک بڑے اہم ادارے یا آپ کہہ لیں کہ حکومت کے ایک بڑے اہم اور حکومت کے ایک جو بیک بون کا ڈیویجن ہوتا ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے اور وزیراعظم عمران خان کی ٹیم کے انتہائی اہم رکون کی کارکردگی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن پاکستان میں حکومت کے لیے بیک بون ریڈ کی ہڈی کا ڈیویجن کا ایک مقام رکھتا ہے اس کی بنیاد پہ پوری حکومت چل رہی ہوتی ہے بیک بون کی صورت یہ حکومت کے تمام اداروں کو جو ہے سنٹرلائز کر کے رکھتا ہے ان کے کام کی جانچ پر سال کرتا ہے اور اس بات کا تعیون کرتا ہے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وفاقی حکومت ایک اچھے انداز میں ایک مربوط انداز میں ایک سسٹیمائز انداز میں اور گورننس کے معاملات بہت اچھے طریقے سے چلتے رہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کسی بھی وفاقی حکومت کا بیک بون ہوتا ہے اس کی ریڈ کی ہڈی ہوتا ہے اور یہی بجا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اس انتہائی اہم سرین وفاقی حکومت کے ڈیویجن کے ذمہ داری ایک ایسے شخص کو سونپی جو کہ بہترین کارکردگی کا حامل ہے دو سال الیکشن کو مکمل ہو گئے ہیں اور وفاقی حکومت کو بھی وزیراعظم عمران خان کو بھی اپنے عوضے کا حلف اٹھائے اٹھارہ اگست کو دو سال مکمل ہو جائیں گے ان دو سالوں میں کہا جا سکتا ہے honestly کہ چند گنے چنے لوگ ہیں وزیراعظم عمران خان کی ٹیم میں جو کام کرنے پہ اور صرف کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں اور آج کے اس پرگرام میں ہم خصوصی انٹرویو کر رہے ہیں وزیراعظم کے موابین خصوصی برائے establishment محمد شہزاد ارباب صاحب کا اور یہ ان وزیراعظم کی ٹیم کے عراقین میں سے ایک ہیں جو کم گو ہیں کم بولتے ہیں خاموش ہیں لیکن خاموشی سے اپنا کام بڑا اچھے طریقے سے کر جاتے ہیں میڈیا پر کم کم آتے ہیں تو تھانکیو وری مچ شہزاد ارباب صاحب وزیراعظم کے موابین خصوصی برائے establishment کے آج آپ نے پرگرام کے لیے خصوصی انٹرویو کے لیے بگ دیا سر بہت سے معاملات ہیں بہت سے سوالات ہیں جن پر آپ سے ہم نے سوالات کرنے ہیں سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ ان کی ارلی ریٹائرمنٹ کا ایشو ہے پھر ایک خبر آج آئی کہ وزیراعظم نے ہدایت کر دی ہے ظاہرہ establishment division کے ذریعے تمام منسٹریز کو کہ وہ evaluate کریں سرکاری ملازمین کی کارکردگی اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر قبل از وقت ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس کا تعیون کر لیں تو سر یہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک ایک افسوسناک تشویشناک خبر نہیں آج کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مہربانی ہے آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا تاکہ میں اپنا لکنین نظر بیان کر سکھوں آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے اور ملک کے سامنے جی آپ نے جو بات کی میرا خیال میں یہ جو اقدام ہے یہ بیسکلی ریٹائرمنٹ کے لیے نہیں ہے شیڈ نوٹ پیس چین کہ ہم لوگوں کو ریٹائر کر رہے ہیں لوگوں کو ہم ایکسائیٹ پہ کر رہے ہیں مقصد بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے سروس ڈیلیوری بہتر کرنی ہے آپ دیکھیں کہ میں خود سیول سرونٹ رہ جکا ہوں چتی سال میں نے سروس گزاری ہے مجھے آپ ایک میرا خیال میں ایک ایسا انسٹنس نہیں ہوگا کہ کسی آفیسر کو انیفیشنسی پہ یا ان کامپیٹنس پہ نکالا ہو ایک آفیسر جب انڈکٹ ہوتا ہے انڈکشن کے بعد ساٹھ سال کی عمر پورا کرتا ہے اور وہ اس کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے بیچ میں اگر وہ پرموٹ ہو نہ ہو اگر اس کی کامپیٹنس ہو نہ ہو لیکن انسان ایک طرح تو رہتا نہیں ہے شروع میں لیکن اگر لیٹسے وہ پرموٹ نہیں ہوتا اس کی انسینٹیو ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک طریقہ کار بنایا ہے میرا خیال میں یہ سروس ڈیلیوری ایمپروف کرے گی اور پرفارمنس جو آفیس ہوتا ہے اس کو ایمپروف کرے گی بکور اگر آفیسر کو یہ پتہ ہو کہ بیس سال کے بعد میری پرفارمنس ایویلویٹ ہو گی اور اس کی بنیاد پہ میں نوکری سے نکل بھی سکتا ہوں تو آئیم شور کہ ہی ویل ہی ویل ایمپروف ہی ویل ورک ہارڈ یہ کونسپ ابھی تک تھا ہے نہیں پاکستان میں سوائے دو تین کیسز کے جہاں پہ لیٹسے کرپشن پہ اگر کوئی آفیسر نکل جاتا ہے اور جب پروو ہوتا ہے اور ویری فیو کیسز بیس کانڈکٹ میں آفیسز نکلتے ہیں اس کے سببہ کوئی سکریننگ جو جو اسیسمنٹ ہے یہ پاکستان میں ہے نہیں اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ہماری ایمپلیمنٹیشن کپیسٹی اور لاس پیفٹین ٹوینٹی یرز فیڈل گرمنٹ کی بہت نیچے گر گئی ہے اور ہمیں دیکھیں ہمیں تو پی ٹی آئی کا تو ایک بڑا ایمبیشیس ایجنڈا ہے ریفارم کے لئے باقی بھی کافی وائٹسپیرڈ ایجنڈا ہے اگر آپ کی ایمپلیمنٹیشن کپیسٹی اسی طرح رہے گی تو ہم نے لوگوں کو کیا کیا سروس دینی ہے کیا ہاوڈوی ڈیلیور کسی کے لئے بھی کسی گرمنٹ کے لئے بھی یہ ناممکن ہے تو یہ جو یہ جو یہ جو ریٹائرمنٹ رول ہیں یہ اپریل میں پرائی منسٹر نے پروف کیے تھے اور بیسیکلی کونسپٹ یہ ہے کہ سیبل سروس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے ان کو ان کی افیشنسی کو بڑھانا ہے اور ہمارا جو اپنا جو بلک کیلئے جو کام کرنا ہے انہی لوگوں نے کرنا ہے بیسیکلی یہ تو ہمارا جو مشین ہے ہمارے پاس سیبل سروس ہی ہیں تو انہی کو ہم نے ان کی ان کی جو افیشنسی کو ہم نے امپروف کرنا ہے it should not be taken as a negative thing i think it should be taken as a positive development کہ ہم نے سیبل سروس کو بہتر کرنے سر یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایکسپلین کر دیا کیونکہ جس طرح سے آج یہ خبر سامنے آئی جس طرح اس کو پھر پرسیف کیا جارہ تھا جس طرح اس کو ریسیف کیا جارہ تھا وہ یہ تھا کہ سیبل سروس میں لوگ پھر آنے سے شاید گھبرائیں گے کیونکہ ان کی جو پروٹکشن ہوتی تھی سکسٹی یارز آف سروس اور ایمپلائیمنٹ کی پروٹکشن وہ ختم ہو گئی پھر کسی بھی بنیاد پہ سر نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ یہ جو آپ کا پرفارمنس بیس ایوالویشن سسٹم ہوگا سر یہ سسٹم کیا ہوگا کہ یہ سسٹم کہیں جا کے فالٹی تو نہیں ہو جائے گا کہ آپ لوگ نے اس میں رائٹ تو اپیل تو دے رکھی ہے بچ سسٹم انیٹس سیلف جو پرفارمنس ایوالویشن سسٹم ہے سر وہ کیا ہوگا پلس سیبل سرون کے لیے جوائن کرنے کے لیے سرکاری ملازمت شروع میں جو ان کو ایک ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی تھی کہ یہ سکسٹی یارز آف سروس ہے سکسٹی یارز آف ایمپلائیمنٹ ہے وہ پروٹکٹڈ ہے یا وہ کہیں نہیں جا رہی وہ سینس آف سیکیورٹی تو ختم ہو گئی دیکھیں وہ تو جو بھی اچھا آفیسر ہوگا اس کے لیے تو کوئی ایشو ہے نہیں ملتبہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایوریج سے بھی اوپر ہوگا میرے خیال میں اس کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں اور اگر ایک آفیسر بلکل بلو ایوریج ہے تو اس کا سروس میں رہنا تو میرے خیال میں جائز نہیں ہے نا جی ملک کے لیے جائز نہیں ہے اس پر گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے اخراجات ہوتے ہیں اور یہ باقی آپ دیکھ لیں ہماری جو ملٹی اسٹیابیشمنٹ میں ایک لیویل کے بعد یہ اس پر اوپر اس پر رہی جالتا ہے ہمارا بھی اس پر سیدھا اوپر جا رہا ہے اصولاً یہ ہے کہ پر بڑھنا چاہیے بائیس کو بندے وہ لوگ جائیں جو اس کے احلیت رکھتے ہوں اس پر اکیس میں بھی وہ آفیسرز ہیں جو اس کے احلیت رکھتے ہوں وہ کونسپ شروع میں تھا ابھی وہ اروڈ ہو چکا ہے اس کے لیے جو آپ نے بات کی وہ میں در ایکسپین کرتا ہوں کہ یہ بالکل it will be a total non-political exercise جو بیس اور بیس اکیس بائس کے جو آفیسرز ہوں گے اس کا جو بورڈ ہوگا وہ جو نوٹیفائی ہو چکے ان کی ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں چیئرمن پبلک سرس کمیشن اور اس کے نیچے چار سیکٹریز ہیں اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کیابیٹ سیکرٹری فینانس اینڈ سیکرٹری لوہ اچھا وہ اس کو دیکھیں گے اور اس پہ بھی ان کو کنڈیشن دیئے گئی ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی جو مرضی ہے for example there are 4-5 کنڈیشن جس میں سے اگر ایک پہ بھی وہ آفیسرز پورا اترتا ہے تو then he will be considered consider by the way سب ہوں گے یہ تنے بھی آفیسرز ہیں جو بیس سال سبس پورے کرتے ہیں he will have to go through this screening process اور وہ نمبر ون اگر وہ اس کو تین annual confidential reports average ملے ہیں یا اس کو تین negative remarks ملے ہیں from 3 different reporting officers تو وہ consider ہوگا دوسرا یہ اگر وہ دو دفعہ بورڈ میں supersede ہو گیا ہے وہ پرووڈ نہیں ہوا پروموشن بورڈ میں وہ ہوگا تیسرا یہ اگر اس کے خلاف کوئی corruption charges proof ہو چکے ہیں تو وہ بھی اس کی اس میں category میں آئے گا and then the board will recommend to the competent authority کہ جی ہمارے خیال میں اس کا رکھنا service کے لیے service کے لیے اور government اور ملک کے لیے بہتر یعنی کے سر ایک سپلیمنٹری سوال کے لیے آپ کو انٹرپ کر رہی ہوں یہ جو corruption والی آپ نے بات کیا کہ اگر اس officer کے خلاف تین دفعہ corruption کا جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے ثبوتوں کے ساتھ that means کہ جو نئے rules بنائے ہیں نہیں نہیں آپ 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 اگر ایک دہا بھی ہے تو وہ ایک دہا بھی ثابت ہو گئی ہے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ جی 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 ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئے rules بنائے گئے ہیں اس کے بعد civil service میں سرکاری ملازمین میں corruption رشوت لینا یہ والا culture بالکل ختم ہو جائے گا ان rules کے ذریعے سر دیکھیں یہ بالکل ختم والی والی بات تو کوئی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک effort ہم کر رہے ہیں جو corruption والی جو دوسری جو ادارے ہیں وہ تو FIA ہے NAB ہے انٹی کریش ادارے ہیں وہ تو آپ نے کام کریں گے ہم نے تو صرف ایک سٹینڈر سٹینڈر کی ہے ان کے لئے اگر ایک آدمی یا ایک آفیسر اگر اس کے خلاف کچھ چارجز پروف ہوں گے وہ ایسے بھی جائے گا بیسکلی ایسے بھی ایسے بھی ایسے بھی ایسے بھی گو اچھا دوسری بات یہ ہے اگر وہ کیٹیگری سی میں آجاتا ہے ایک سے زیادہ دفعہ جو جو ان کی جو سیلیکشن بورڈ ہوتی ہیں وہ ہی و لارس فالن دی سیم کیٹیگری تو چار پانچ ہم نے وہ دیئے اس سے ادھر ادھر جو ہے وہ بورڈ نہیں جا سکتا کہ اب بھی مرضی سے نہیں کر سکتا تو ہم نے کوشش کیے کہ اس کو ابجیکٹیو رکھیں بالکل اسی طرح پھر دو اور کمیٹیز بنی ہے سیونٹین ٹو نینٹین کے لئے الگ کمیٹی ہے جو کہ وہ بھی ایڈیشنل سیکٹری جو کنسرن بینسٹک ہوگا وہ شیئر کارکہ اس کے نیچے اپنے لاب کابنیٹ اور اسٹیبیشن فائننس کے کنسرن آفیسر ہوں گے اور سکسٹین اینڈ بلو کے لئے بھی ایک کمیٹی ہوگی جس میں وہ سب کی جو ہے ایڈیشن ٹویٹی بیس سال ختم ہونے کے بعد وہ کریں گے ٹھیک ہے بلکو یہ ایک ایک ایڈیش ایکسرسائز بہت بڑا ایکسرسائز ہے یعنی فیڈیل گوہرمنٹ میں یہ تقریبا کچھ ساڑے پانچ لاکھ جو لوگ ہیں آفیسر 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 سکسٹین بلو سکسٹین آبو ان کی ایڈیش سکسٹین آفیسر یہ کب سے start ہو رہا ہے یہ performance based evaluation اور ان کی ایڈیش کب سے start ہو رہی ہے سر یہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ بیس اور ایڈیش بیس کلیے پہلا پہلی میٹنگ پچھلے ہفتے ہو چکی ہے اور میرا خیال میں ایک میٹنگ ان کی اس ایڈیش 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 ہفتے اور اس طرح آگست سے باقی جو جتنے بھی کمیٹیز وہ بھی کام شروع کر دیں گے تو ہفتے آگست یہ ایکسرسائز ہم تقریبا کمپلیٹ کر لیں گے انشاءالی بہت اچھا بہت اچھا رول ہے زبردست آپ نے بہت اچھے طریقے سے مزید احسن طریقے سے آپ نے اس کو دیفائن بھی کر دیا سب پچھلے کچھ عرصے میں بہت کنفیوجن رہی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے ان کی پینشن کے حوالے سے ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر شاید وہ کم کی جاری ہے پینشن شاید ختم کی جاری ہے تنخواہیں شاید مزید کٹوٹی کی جاری ہیں اس کے اسپیک کی طرف نہیں جانا چاہیں گے بہت آپ پوزیشن نے کافی تنقی تو کی ہے سرکار ملازمین کی تنخواہوں میں اس سال بجٹ میں اضافہ نہ ہو دیکھیں ایک تو اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں آپ کے ساتھ سے پھر کرنا چاہتا ہوں کہ 55 سال والی ریٹائرمنٹ والی بات بلکل مجھ نہیں پتا کہاں سے آئی ہے بلکل اس کی ام نے تردید بھی کی ہے اور میں پھر تردید کرتا ہوں یہ ایسے کوئی چیز انڈر کنسٹریشن نہیں دوسری بات پینشن کی بات ہے اس کی بھی پہلے بھی دیتا ہوں پینشن کو ختم کرنے ہے وہ بھی ہر سال بڑھ رہی ہے تو یہ یاد تو دیکھیں ہماری ریسورسز بہت بڑھ ہیں جو ہماری جنریشن ہے ریونی جنریشن بہت بڑھ جا ہے تو تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر وہ اتنی زیادہ نہیں بڑھ تھی اور یہ پینشن اور بڑھ بڑھ رہا ہے ہر سال بڑھ رہا ہے تو ہماری جنریشن پر کیسے چلے گی حکومت سٹیٹ کیسے چلے گا اس میں پینشن کو ختم کریں کی کوئی کنسلریشن نہیں لیکن پینشن جو جو ہماری جنریشن جنریشن آپشن یہ بے کیا جا رہے ہیں ایک ایک تو یہ میں بتا دوں کہ جو لوگ سروس میں آچوکے ان کے جو ٹرمز ان کنڈیشن ان کو ہم چینج نہ کر سکتے نہ 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 کر لیکن جو نئے لوگ آئیں گے اس کی لئے نئے چیزیں کنسلر ہو سکتی ہیں کنسلر کیا سکتی فور ایسیمپل آپ کا پینشن ہے پینشن میں ایک وہ بھی انڈر کنسلریشن ایسی ہے کہ دسکشن کے لیول پہ یہ بھی سکتے کہ آپ ایک میچنگ وہ کر دیں کہ گورنمنٹ ایک خیئی خیئی پینشن فند اور اس کے ساتھ جو کنسر آفیسر وہ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں اور گورنمنٹ بھی اسی طرح کنٹریبیوٹ کریں تو بی اینڈ آف بناوولینٹ فند بن گیا کہ اس سرکاری ملازم کی تنخواہ میں سے کٹوٹی اور گورنمنٹ بھی اس میں پٹن کریں میں کار یہ تو اب مطلب صرف ڈسکشن ہو رہی ہیں لیکن جو اگزیسٹنگ سیول سرونٹ جتنے بھی ہیں ان کے جو ٹرمز پہ جو آئے ہیں وہ تو اسی طرح رہے اس کہنا میں ان کے لئے کوئی انوارمنٹ صحیح ہو فنانشل اور حکومت کے لئے اور گورنمنٹ کے لئے بھی صحیح ہو لیکن اس پر کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے ایک پی ان پینشن کمیشن بھی بنی ہے وہ انہی چیزوں کو ان کے جو چیئرمن تھے وہ واجد رانا صاحب اس کے چیئرمن تھے میرے خیال میں انہوں نے شاید ان کے اور بھی کافی انگیجمنٹ سہے لیکن وہ تڑا سا اس پر ٹائم لگ جائے ای تنگ جی مائید گیت ای چیئرمن فور دیکھ پین پینشن کمیشن اور ان کو کوئی ٹائم فریم دیں گے کہ اس پر ہمیں ریکمینڈیشن دیں کہ اس کو ہم نے کیسے آگے لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے اس پہ سوچ پائی جا رہی ہے اور اگر یہ کچھ میٹیرلائز ہو جاتا ہے تو یہ کب سے نئے آنے والے مطلب اگلے سال سے جو انڈکٹ ہوں گے یا اگلے مالی سال سے جو انڈکٹ ہوں گے کب سے پھر اس کو لاغو کرنے کا سوچا جا رہا ہے دیکھیں پین پین کمیشن میں صرف پین کی جو کم کرنے یا زیادہ کرنے والی کا وہ مینڈیٹ نہیں ہوتا اس میں انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ پی جو مل رہی ہے یہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں میرے خیال میں فیڈل گومنٹ میں جو ہائر لیول پہ آفیسر کو پی مل رہی ہے وہ کم ہے اور اگر آپ اس کو کمپیر کر لیں پرویسر کے ساتھ تو اگر اگزامپل گریڈ بیس کے جو ہماری آفیسر ہیں ان کی اگر آپ پی لیں فیڈل گومنٹ میں فیڈل امپلوائی ان گریڈ ٹوینٹی اس کی تنخواہ تقریبا کوئی دو لاکھ بیس ہزار ہے وہی گریڈ بیس کا آفیسر سندھ میں اس کی تنخواہ تین لاکھ چالیس ہزار ہے اور اس آفیسر کی پنجاب میں اس کی تنخواہ تقریبا چار لاکھ ہے تو یہ ایک دیسپریٹی ہے پی ان پنشن کمیشن نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے وہ تنخواہ اس زیادہ ہے پنشن گرمنٹ کے پاس ریسورس زیادہ ہیں وہ اللہ دیتے ہیں اس کی تنخواہ تو بیسک تنخواہ تو ایک چیئے ہے اس میں دیکھیں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ فیڈل گرمنٹ میں اچھے لوگ آنی رہے زیادہ تر ہمارے یہاں پر ایک تو ویکنسیز زیادہ ہوتی ہیں اور اچھے لوگ آتے نہیں ہے اس کا بھی ہمیں دیکھ نا ہے وی اچھے ٹیلن ٹیلی گرمنٹ ٹھیک فیڈل گرمنٹ کو ہم نے صحیح طریق سے چلانا بھی ہے سو پین 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 چیز کو دیکھے گا باقی جتنی بھی جو فیسیلیٹیز فیڈل ایمپلوئیز کو دینی ہے اس پہ اس پہ وہ اپنے رکمیڈیشن کو دیں گی سب جتنی رکاوٹے ہیں جتنے چالنجز ہیں جتنے مسائل ہیں وفاقی حکومت کو سب آپ نے دیفائن تو کی آپ نے کہا ایک یہ بھی اس میں ہنڈرنس ہے کہ اچھی آفیسر وفاق کی طرف فاتح نہیں ہے سوبوں میں وہ زیادہ دیپلوئیمنٹ پریفر کرتے ہیں یہ بھی خبر آئی تھی کچھ دنوں پہلے کہ گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے گریڈ ایک سے سولہ کی وہ تمام ویکنس جو پچھلے ایک سال سے خالی پڑی ہیں ان کو ختم کر دیں تو اگر وہ ویکنس خالی یہاں پہ جو آفیسز آتے ہیں سیونٹین میں تو کمی آتے ہیں نینٹین ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں آفیسز آتے ہیں پروونسز سے تو جو جو ڈیفرنس ہے وہ بیسکلی آفیسز کلاس میں ترخاہ میں بڑھ دیفرنس ہے نیچے نیچے اس پہ اتنا ڈیفرنس نہیں ہے سکسٹین ان بلو ایک سال سے زیادہ خالی ہیں تو مطلب ہے اگر وہ ایک سال سے زیادہ خالی ہیں اور اتنی بڑی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ان کو ہم کیوں کلٹینیو کیوں کریں فرینکلی اتنا زیادہ پیسا اس پیلا کر رہے ہم نکالتے نہیں رہے ہم صرف جو ویکلڈ پوزیشن ہیں ان کو فریز کر رہے سر ایک چھوٹی سی ہمارے ساتھ ہیں وزیراعظم کے معاوین خصوصی براہ اسٹیبلشمنٹ شہزاد اور باپ صاحب ایک ایشو کل پرسوں سے بہت زیادہ کھڑا ہوا مولانا فضل رحمان کے بھائی خیب پختون خواست سندھ میں ان کی تائینا تھی پھر فیرل گورنمنٹ نے ان کو ری پیٹری کر دیا کے پی کی زیادہ رحمان مولانا فضل رحمان کے بھائی کے خلاف کہ کس طرح سے یہ دوہزار ساتھ سے لے کے اب تک پی ایمیس میں اور فیرل گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن میں بھی یہ رہے ہیں یہ کس طرح سے کام کرتا رہے بٹ کاروائی کوئی نہیں ہوئی اور یہاں وہ پروینشل گورنمنٹ کے پروینشل سرورسز ان کے پروینشل آتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی عمل دخل ہمارا اس میں نہیں ہوتا وہ 2007 میں پروینشل سرورس میں انڈیکٹ ہوئے تھے پروینشل گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ نے ان کو انڈیکٹ کیا تھا اور وہ دیر ڈسکریشن ہم اس میں بیچ میں کچھ کر نہیں سکتے دوسری بات یہ کہ کسی آفیسر کو دوسرے پروینش پہ اس کے تائناتی ہوتی ہے تو اسٹاروشمنٹ ڈیویجن ڈیریکٹ نہیں کرتا وہ کنسرن پروینش ہمیں لگتا ہے ہم پھر کنسرن جو جس کے پاس آفیسر ہوتا ان کو ہم بھیجتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو سپیر کرتے نہیں کرتے we get written no objection from the concern in this case also KP government سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو سپیر کرنے کے لئے تیار رہے اس بنیاد پہ ان کو وہاں پہ ٹرانسپر گیا تھا اور ابھی اگر لیس سی کیونکہ یہ آفیسر جو ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ آفیسر ہمیں واپس کریں تو ہم دیل کرتے ہیں بیسکلی تین سروس گروپ بیسکلی مینج کرتے ہیں اور پولیسی تو سب کیلئے ہے لیکن تین آفیس گروپ پی ایس ہے پولیس سروس ہے اور سکیٹری گروپ یہ ڈائریک لیس جتنی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر وغیرہ وہ ڈائریک لیس ڈیویش کرتے ہیں باقی جو سروس گروپ ہیں ان کا یعنی اس میں تو بیسکلی یہ گروپ ہمارے ساتھ ہیں باقی گروپ ان کے اپنے 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 کامپیٹنٹ آتورٹیز ہیں اگر آپ ایف بی آر کر لیں تو ایف بی آر میں ان کے اپنے جو چیئرمن بیس این اباو 20 این اباو ہو جاتے ہیں پرائیم منسٹر کے پاس لیکن اس کے نیچے جتنی بھی ہے ہمارا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا اور پروینس جو پروینشل سیل اس میں ہمارا تو بلکل عمل دخل نہیں ہوتا سر ون لیس سر اس کے بعد میرے پاس بریک کا وقت بھی رہا آپ اپنے اچھا میں دو بہت امپورٹن چیزیں آپ کو بتانا جاتا ہوں جو ہم نے شروع کر دیا ہے ایک دیکھیں یہاں پہ فیڈل گرمنٹ میں انسٹیٹوشنل ٹارگٹ سیٹنگ کا کونسپ نہیں ہے فیڈل گرمنٹ میں آپ فیڈل سیکٹی کو آپ تحینات کرتے ٹھیک ہے وہ اپنا کام کرتا ہے لیکن انسٹیوشنل ایسے کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک سال کے لئے ٹارگٹ سیٹ کریں اور پھر اس کا ریویو کریں ہم نے ٹیبریٹ نے لاسٹ یر پرفورمنس منجمنٹ سسٹم اپروف کیا اس کا جو کرٹیکل ایریا ہے اس کو ہم پرفورمنس اگریمنٹ بولتے پرفورمنس اگریمنٹ بیسیکلی پرائم منسٹر اور کنسرن منسٹر کے درمیان ہوگا اور اس میں ٹارگٹ سیٹ ہوں گے ٹارگٹ پرائم منسٹر ان کے لئے ٹارگٹ سیٹ کریں گے فور ایر یہ ہم نے لاسٹ جو جو فائننشل ایر گزرائے اس میں ہم نے ایک پائلٹ کیا 11 منسٹر کے ساتھ پرائم منسٹر اور منسٹر کی یہ پرفرمنس اگریمنٹ ہوئی اور پھر ہم نے اس کا ریویو کیا اور اس بسیکلی اس پہ کیا ہوتے پرفورم بنایا گیا ہے اس میں کی پولیسی ریفارم آپ کیا کرے گی اور اس کے ایک ریویو لیتے ہیں وہ بسیکلی میں لیتا ہوں اس کے لئے ہم نے ایک پیر فینانس اسٹیبلشمنٹ کیابینٹ پلیننگ یہ سیکریٹیز ان کے میمبرز ہوتے ہیں اور وہ ان کے ٹارگٹس بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ریشنل ہیں کے نہیں اور پھر ان کی ایک قوٹلی ریویو بھی کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر 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 اپنی ریکمینڈیشن دیتے ہیں کہ اس منسٹری تارگٹس تارگٹس پوری ہو رہے کنی ہو رہی جو دوسری بات ہے ہمارا سب سے بڑا فوقدان ہے کہ ہمارا انٹر جو کوڈنیشن ہے انٹر منسٹری وہ بڑا کمزور ہے اکثر ہمارے منسٹری سائلوز میں کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے اسی فارمیٹ میں ایک کولم بنایا ہے جس کو کہتے ہیں انٹر ڈیپنڈنسی آن منسٹری اگر ایک تارگٹ ہم کسی منسٹری کو دیتے ہیں اور اس میں ایک پروجیکٹ ہے اور اس میں اپروول کی ضرورت ہے ایک پروجیکٹ کی اپروول کی ضرورت ہے وہ پلاننگ نہیں کرنی ہے اس میں الوکیشن فنڈس کی ہے وہ فنیس نہیں کرنی ہے تو اس کولم میں ہم اس کو بیویل انکلوڈ فنیس وغیرہ 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 سو وہ وہ ہم آگے لے جا ہیں یہ کافی ملکوں میں یہ پرفارمنس اگریمنٹ ہیں میرے خیال میں اس کا جو اور ورکنگ ہے فیڈل گویرمنٹ کی اس میں بہت بہت فرق آئے گا ہم نے دیکھا یہ جو گیارہ منسٹری کا ہم نے کیا ابھی کیا سارے جتنے بھی ہمارے ڈیویشن ہیں ہم انشاءاللہ بائے آگست یہ سارے تقریبا کمپلیٹ ہو جائے سائن کر انشاءاللہ بہت بہت شکریہ وزیراعظم کمپلیٹ کرلیں سر میں فائنی صرف یہی بتا جاتا ہوں کہ تیسری چیز ہم بہت بڑی ہم کر رہے ہیں وہ ور ٹریننگ ہے بیسی لی ٹرین ٹرین کے لیے ٹریننگ کا ہونا ضروری ہے ٹرین ہماری جو جو کارڈر پوزیشن ہیں جو سرویس گروپ ہیں ان کے لیے تو ہے اور یہ ٹوٹل اگر آپ سرویس آفیس 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 آزار ہیں ٹھیک ہمارے پاس یہاں آفیس آفیس ستائیس آزار ہیں ان بیس آزار کے لیے کوئی ٹرین نہیں آئی تک ہم نے ان کے لیے ٹرین کا موڈیوز بنا لیا ہیں ان کی جو ان فرس ٹریکش ہے ان کا بند بس بھی کر لیا ہم نے یہ اچھا امپیکٹ آئے گا ان شاء اللہ بہت شکریہ وزیراعظم کے معاوین خصوصی برا اسٹابلشمنٹ محمد شہزاد عرباب صاحب آج خصوصی انٹریو کے لیے وقت کالت تھا پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کراچی کے مسائل کی کل سے سمندر کنارے کراچی بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا کل ایک بار پھر کراچی میں ہیں جو پکچر سامنے آرہی ہیں دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے سب سے تہذیب یافتہ شہر کراچی ہے جس طرح سے سڑکیں گلیاں کچرے میں کچرے کے ساتھ ملے ہوئے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں لوگ اور کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے اسی پہ ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں کراچی کی بڑی زبردست شخصیت سید مصطفیٰ کمال سربراہ ہیں پاک سلزمین پاتی کے کراچی کے میر رہے ہیں ایک طویل عرصے تک اور ان کے زمانے میں کراچی بے مثال شہر ہوتا تھا دنیا میں اسلام مصطفیٰ کراچی کی صورت حالات کے سامنے کچھ بتانے کے ضرورت نہیں سب سے پہلے مصطفیٰ بھائی کون ذمہ دار ہے کراچی کے ان حالات کا موجودہ حکمران ذمہ دار ہے سب سے پہلے جس کی سٹی گورنمنٹ سب سے نمبر ون وہ ذمہ دار رہے ہیں پروینشل گورنمنٹ پھر ذمہ دار ہے اس کے بعد پھر وفاقی حکومت ذمہ دار ہے سٹی گورنمنٹ اس پھر ذمہ دار ہے کہ آج چار سالوں سے وہ کہہ رہے ہیں اختیارات نہیں ہیں ابھی ہم آپ اور ہم جس چیز کا رونا رو رہے ہیں وہ کوئی انڈر پاس بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے اور اختیارات آج بھی اس موجودہ میر کی حکومت کے پاس موجود ہیں جس کے اوپر وہ کرپشن کر رہے ہیں چار سالوں سے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلی ذمہ داری جو موجودہ سٹی گورنمنٹ کی ہے پھر پروینشل گورنمنٹ کی ہے کہ پروینشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی یہ ذمہ داری ہے اور انہوں نے غلط کیا کہ انہوں نے اختیارات اور وسائل لے لئے تو اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری اگین پھر اس ایمکیوم کے اوپر آتی کہ یہ دوہزار تیرہ میں جب یہ اختیارات لیے جا رہے تھے تو یہ ایمکیوم کہاں تھی آپ پتہ کریں تو معلوم چلے گا کہ آپ کو یہ ایمکیوم اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھی کیابنٹ میں بیٹھے وے تھے دوہزار تیرہ تیرہ میں ان کے گورنر تھے اور کراچی کے جس اختیارات کے نہ تیرہ میں آئیے لوکل گورنمنٹ کا قانون آیا ہے اور دوہزار پندرہ تک یہ حکومت کا حصہ رہے ہیں تو یہ ذمہ داری بھی اختیارات جانے کی ان کیوں پر آتی ہے اور پھر ان کا میک بدکردار آدمی ہے کرپٹ آدمی ہے وہ کسی سے اختیار لے کیسے سکتا ہے وہ کرپشن میں بال ڈوبا ہوا ہے اس کے کریکٹر کی تصاویر ہر ویڈیو میں ہر انسان کے فونوں پر موجود ہے وہ کسی حکومت سے اختیار مانگ نہیں سکتے تو تیسری بات یہ کہ جو ہماری وفا کی حکومت ہے ان کو کراچی سے سیٹے ملیں چودہ ایمین پچیس ایم پی وہ سمپلی آکر کہتے ہمارے پاس تو سوبائی حکومت جب تک نہیں آئے گی جب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر عمران خان صاحب چاہتے اور چاہیں تو آج کراچی کے لوگوں کی داد رسی مسئلہ حل کر سکتے وہ پاکستان کے وزیر آزم ہے اور کراچی پاکستان کا حصہ ہے مصطفہ بھائی سولیوشن پہ بات کریں گے آپ سے ہم جانیں گے کیونکہ آپ نے ایک طویل عرصے تک کراچی کچھ گورن کیا ہے آپ سے سولیوشن جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی بدحالی کراچی کی تباہ حالی کے بارے میں مصطفہ کمال سربراہ پاکستان پاتی کے مصطفہ بھائی آپ نے بڑی زبردست بات کی آپ نے کہا جی پیپلز پاتی کی گورنمنٹ بھی شہری حکومت بھی جو انتظامی حکومت ہے مQM کی وہ بھی ذمہ دار رہے ہیں بڑی زبردست آپ نے ایڈنٹی کر دیا بٹ کراچی کو اس تباہ حالی بدحالی میں سے نکال کا کوئی سولیوشن ہے کوئی کوئی فکس ہے دیکھیں کوئی کوئی فکس نہیں ہے اس کردار والے لوگوں کو جو آج شہر کے اوپر مسلط ہیں ان کو اگر آپ لندن کا بھی میر دے دیں گے اس کے اختیار دیں لندن میں کچرا عبال دیں گے وہاں بھی سہراب آجائے گا وہاں بھی لوگوں کو کتے کٹے 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 جم آجائے مسلہ اختیار کا نہیں مسلہ کردار کا ہے جب ایک کوئی کوئی کتا گر کر مر جائے نا تو اس کا پانی نکالنے سے پانی صاف نہیں آئے گا اس کتے کو تو ان کو جتنے اختیارات دیں گے وہ اتنی زیادہ کرپشن کریں گے تو بہت معذرت کے ساتھ کوئی پرسنل بات نہیں کر رہا میں سولوشن بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے کراچی کے لوگوں کو اپنے کردار والے لوگوں کو منتخب کرنا پڑے گا نمبر ون اس کے بعد اس کے بعد اس تمام ہر اشو کا مسئلح یہ کراچی پہلے چل رہا تھا نا بھئی اس کے اوپر ایسے پروگرام نہیں ہو رہے تھے نا کچھرے کو پر کوئی کیمپین نہیں چلتی تھی یہاں پر بارش کے پانی کو پر کوئی کیمپین نہیں چلتی تھی یہاں پر سڑکے بن رہی تھی یہاں پر جو وہ ٹرانسپورٹ کا نظام آ رہا تھا یہاں پر نئی بسز آ رہی تھی یہاں پر اور نظام انڈر فاسس کا جال بچھ رہا تھا فلائدر کا جال بچھ رہا تھا اب ہسپیٹل جو رن ہو رہے تھے تو یہ سب کچھ ہماری فرنگر ٹپس پر ہے ہم نے کر کے دکھا ہے اور وہ اس لیے کہ وہ کردار تھا ہماری پاس آ جس کا الحمدللہ سلوشن ہے پانی کے مسئلے کا بھی حل ہے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا بھی حل ہے یہ سالیڈ ویس منیجمنٹ کا بھی حل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سنچ آٹھ ساپ آٹھ مہینے پہلے کی بات ہے جب یہ بہت زیادہ یہ جھوٹ بولتے تھے اور کیمپین چلتی تھی کہ کراچی تو صافی نہیں ہو سکتا تھا میں نے کہا مجھے تین مہینے کے لیے کراچی تو میں صاف کر کے آپ کو دکھاؤں چودہ اگر آپ کو پتا ہے کہ پھر میر نے ریڈیکیول کرنے کے لیے مزاک اڑھانے کے لیے ایک میرا آرڈر نکالا کہ آجوں میں تو میں پروجیکٹ ڈیریکٹر لگاتا ہوں وہ سمجھے میں بھاگ جاؤں گا میں نے پروجیکٹ ڈیریکٹر کی پوسٹ قبول کر لی کون ہوں میں میں ایم پی رہ چکا مجھے میرا رب ایم پی اے بنا چکا ہے وزیر بنا چکا ہے میر بنا چکا ہے سینیٹر بنا چکا ہے اب یہ پارٹی کا میں چیئرمن ہوں میں پروجیکٹ ڈیریکٹر بننے کے لیے تیار ہو گیا میں نے کہا چودہ گھنٹوں کے بعد انہوں نے اس آرڈر کو واپس لے لیا یہ اس بات کا اندیا دیتا ہے کہ اگر اختیارات اور وسائل نہیں ہوتے تو یہ مجھے چھوڑ دیتے تین مہینوں تک اور میری سیاست ختم ہو جاتی اور شہر گندہ گا گندہ رہتا ان کو پتا تھا کہ اگلے دن سے شہر صاحب ہونا چروع ہو جائے گا یہ وہ کیس سٹیڈی ہے یہ وہ طریقہ کار ہے یہ وہ ایک 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 جسے پتا چلتا ہے کہ آج بھی اس شہر کے یہ ایڈمیسٹریشن میں اتنے اختیارات وسائل ہیں کہ شہر صاحب ہو پھر اختیارات اور وسائل جو پرونچل گورنمنٹ نے غصت کر لیے ہیں وہ کب غصت کی ہیں دوہزار تیرہ میں جب یہ ایمکیوم ان کے ساتھ حکومت میں تھی اسی وقت یہ اختیارات اور وسائل گئے ہیں انہوں نے کوئی اتجاج نہیں کیا ان کے گورنر بنے رہے یہ منسٹرز رہے یہ پیوٹ پارٹی کے ساتھ منسٹری میں تھے حقوق کی بات نہیں کر سکتے اللہ کا شکر ہے کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ یہ مسئلے مسائل نہیں ہیں مجھے مرنے کا ڈر ہے خوف ہے مجھے رب کے پاس اپنے جان جا کر حساب دینے کا مجھے ہر وقت خوف ہے میں کسی سے بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کراچی کے حقوق کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہوں میں زیادتی کی بات نہیں کر رہا لیکن جو گیون اصول ہیں حقوق ہیں وہ ہم اپنے کردار کے ساتھ لے سکتے ہیں ہم موبیلائز کر سکتے ہیں پرونچل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کو ہم پرسو کر سکتے ہیں پاکستان کے ریاست کے اداروں کو پرسو کر سکتے ہیں کہ خدارہ اس شہر کو بچائیے اگر یہ شہر تباہ ہوا تو پاکستان تباہ ہوگا اور ہمارے پاس وہ کیریکٹر ہے وہ ورکنگ ایکسپیرینس ہے کہ جس میں لوگوں کے گھروں پر پانی آئے یہ کچرہ اٹھے نالوں کی صفائی ہو سڑکوں کی صفائی ہو اور کراچی دوبارہ سے روشنیوں کا سہ شہر ہو یہ آج بھی ڈوابل ہے صرف صحیح لوگوں کی ضرورت ہے لوگ یہ آج جو مسائل ہیں میں اس میں حکمرانوں کو پوش نہیں کہتا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کے گوٹوں سے آئے ہیں کہ کراچی میں یہ جو میس کلنگ ہو رہی ہے جمہوریت کے نام پر یہ تو جمہوری لوگ ہیں جو کہ آ کر نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں آپ ایک دہشتگرد کوئی بندوق سے کسی کو مار دے تو وہ دہشتگرد ہے یہ 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 حکمران اپنے اپنے حکم سے اپنی ناہلیوں سے اپنی کرپشن سے یہ سیکڑوں لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو پوری نسلوں کو ماریں یہ دہشتگرد نہیں ہے میں اس کو جمہوری دہشتگردی کہتا ہوں ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ سبرا پاک سیزمین پاکی سید مصطفیٰ کمال صاحب ہم سے بات کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے درد مندانہ گفتگو کر رہے تھے اور بڑی زبردست سیلیشن زیرت ہے لیکن ساتھی پریشان کن بات بھی کر دی کہ کراچی کا کوئی کوئی فکس نہیں ہے اب کراچی والوں کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں آئندہ کس کو لے کے آنا ہے مصطفیٰ کمال جیسے لوگوں کو لے کے آنا ہے جو واقعی کراچی کا درد رکھتے ہیں کراچی کو ٹھیک کرتے ہیں یا پھر معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے جو ڈسیجن ہے وہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں آل سیو ٹومورو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ